Do you get confused in the words like number and amount, ancient and old, anticipate and expect? Then be ready to get rid of all these confusions. Lیکن آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب کچھ سیکھ لیں گے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس word that is amount and number. Amount جو word ہے ہمارے پاس اس کو ان چیزوں کے لئے use کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی مقدار بتانی ہوتی ہے. لیکن یہ uncountable noun کے لئے use ہوتے ہیں یعنی جن کو آپ count نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ singular noun کے ساتھ use ہوتے ہیں. جبکہ جو word ہے number اس کو آپ use کرتے ہیں countable item سے ساتھ جن کو آپ count کر سکتے ہیں. اور یہ plural noun کے ساتھ بھی use ہوتا ہے. یعنی کہ آپ پہلے کی example دیکھیں amount کی a large amount of money یعنی کہ ایک بڑی رقم اور جو second example ہے I commit a large number of mistakes mistakes countable ہیں اور money جو تھا ہمارے پاس uncountable ہے mistakes countable ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں میں بڑی تعداد میں غلطیاں کرتا ہوں آپ mistakes count کر سکتے ہیں اسی لئے آپ نے اس کے ساتھ لگایا a large number of mistakes اور money کو آپ count نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے لکھا a large amount of money second way دیکھیں ancient and old جو آپ کے پاس word ہے ancient اس کا مطلب ہوتا ہے قدیم اور جو word ہے old اس کا مطلب ہوتا ہے پرانا یا پھر بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ancient ہمارے پاس ہے opposite of modern modern کا opposite ہے اور جو old ہے وہ ہمارے پاس ہے young کا opposite ancient refers to old things ancient جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی refer کرنے کے لئے use کرتے ہیں for example the ancient Rome was the cradle of civilization قدیم Rome تہذیب کا گھرہا تھا اور آپ old کی example دیکھیں death overtakes all alike the young and the old مجھ سب کو آل لیتی ہے چاہے وہ بڑا وہ یا پھر نوجوان تو اب جو ہمارے پاس word ہے that is anticipate and expect یعنی کہ anticipate کا مطلب ہی توکر کرنا ہوتا ہے expect کا مطلب ہی ہمارے پاس توکر کرنا ہی ہوتا ہے لیکن جو word ہمارے پاس anticipate it means to guess or imagine in advance یعنی کہ آپ کچھ ہونے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں imagine کر لیتے ہیں guess کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور اس کے لئے آپ دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ necessary actions لے لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ کام ایسا ہوگا تو میں اس کے لئے پہلے میں ایسے کر لوں اب اس کی example دیکھیں آپ کو اس کا meaning clear ہو جائے گا I tried to anticipate the kind of questions they were likely to ask me یعنی کہ میں نے اس قسم کے سوالات کا اندازہ نکانے کی کوشش کی جو مجھ سے پوچھ سکتے تھے اس کے ساتھ کا جو word that is expect and it means to believe that something will happen اس کا مطلب ہوتا ہے توقع کرنا اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوگا کہ کوئی چیز ہونے والی ہے ہوگی وہ اس کی example دیکھئے we are expecting a latter from our boss ہم بہت سے اخات کی توقع کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے پاس second word ہے جو next word that is anxious and eager anxious کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا nervous اور worried اور جو کہ word ہے ہمارے پاس eager اس کا مطلب ہے looking forward یعنی کہ شوکین ہونا اب بات جو آپ دھیان میں رکھنی ہے that is anxious is followed by about anxious کے بعد ہمیشہ about آتا ہے اور eager کے بعد ہم لگاتے ہیں to آپ example میں دیکھیں I am terribly anxious about those children میں ان بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں اور جو eager کا sentence ہے that is our company is eager to expand into new markets ہماری کمپنی نئی مارکٹس میں توسی کے لیے بے چین ہے یا شوکین ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے کوششن آپ کے mcqs وغیرہ میں آ سکتے ہیں اور آپ anxious اور eager وغیرہ میں confused نہیں ہونا آج کی ویڈیو کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو you'll never get confused اپنے بس ان ورڈز کا میننگ دھیان سے سننا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ورڈ ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس words and that are bank, shore, cost and beach ان چاروں میں کیا difference ہے the place where the land meets the water can be either the bank or the shore or the cost or the beach یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ land مل جاتا ہے water کے ساتھ اس کو ہم bank بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم shore بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم cost بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم beach بھی کہہ سکتے ہیں لیکن exactly ان تمام ورد میں کیا difference ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے یہ آپ کے mcqs میں بھی آ سکتا ہے کہ کون سا ورڈ کہاں پہ لگے گا bank آپ کا لگے گا یا shore ہوگا یا cost ہوگا یا پھر beach ہوگا سب سے پہلے ہے bank b.an کے bank یہ money والا bank نہیں ہے اس کا مطلب ہے کنارہ کلکتہ is located on the bank of the river hoagli یہ river آپ کے پاس word ہے یعنی کہ جو کلکتہ ہے وہ دریاہ hoagli کے کنارے پر واقع ہے second ہے آپ کے پاس shore اس کا مطلب ہوتا ہے ساحل اور اس کو ہم کہتے ہیں edge of a sea جو bank ہے وہ edge of a river ہے یعنی دریاہ کا کنارہ ہے جو سمندر کا کنارہ ہے اس کو آپ کہیں گے shore اس کا sentence دیکھئے he has a house on the shore of lake منصروور یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں the only word that can be used for lakes is shore shore جو آپ کے پاس پورٹ ہے ایک تو sea کے لیے use ہوگا اور دوسرا lakes کے لیے use ہوگا یعنی جھیل کے لیے اس sentence کا مطلب ہوا اس کا گھر منصروور جھیل کے کنارے پر ہے third word دیکھئے that is cost a ship sailed from port to port along the cost اس کا مطلب ہوتا ہے ساحل یعنی land bordering the sea سمندر سے ملحق زمین اس کا sentence آپ کو بتایا ہے اس کا اردو میننگ ہے ہمارا جہاز ساحل کے ساتھ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ پر روانہ ہوا جو fourth ہے that is beach اس کو بھی آپ ساحل کہتے ہیں a beach is a part of shore that is smooth without rocks and cliffs beach آپ کے پاس وہ area ہوتا ہے وہ part ہوتا ہے shore کا جو کہ ہمارے پاس بلکہ سمود ہوتا ہے اس میں کوئی rocks نہیں ہوں گی کوئی cliffs نہیں ہوں گی یعنی چٹانے نہیں ہوں گی ہمارے پاس اس کے بعد جو next word آپ کے پاس that is beautiful and handsome جو word ہے beautiful it is used for women, children and things beautiful کا word آپ خاتین کے لئے use کر سکتے ہیں بچوں کے لئے use کر سکتے ہیں اور چیزوں کے لئے use کر سکتے ہیں but not can be used for males a male کے لئے beautiful کا word نہیں use کرتے ہیں بلکہ آپ use کرتے ہیں اس خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھو اور جو اس کا handsome کا sentence ہے that is he is a handsome young man وہ خوبصورت نوجوان آدمی ہے یعنی کہ beautiful آپ لڑکیوں کے لئے use کریں گے بچوں کے لئے چیزوں کے لئے اور جبکہ جو handsome کا word ہے وہ آپ use کریں گے only for males آپ اس کو لڑکیوں کے لئے نہیں use کریں گے اور beautiful کو آپ لڑکوں کے لئے نہیں use کریں گے آپ beautiful کو چیزوں کے لئے use کر سکتے ہیں next is cause and reason cause کا مطلب ہی ہوتا ہے وجہ اور reason کا مطلب ہی ہوتا ہے وجہ لیکن ان میں main difference کیا ہے cause something that produces result آپ اس کیسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ cause کا direct relationship ہوتا ہے two events کے درمیان میں جو پہلا event ہے اس کا کہیں گے cause اور اس cause کی وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک اور کام بھی ہوگا لیکن جو word and آپ کا reason وہ اب تب use کرتے ہیں جب آپ نے کوئی صفائی دینی ہوتی ہے یا آپ نے کوئی بات بتانی ہوتی کچھ explain کرنا ہوتا ہے something that justifies or explains our result جو result آ چکا ہے اس کے بارے میں کوئی reason دینا ہے یعنی example آپ کی پاس reason کی the reason of my silence is my illness میری خاموشی کی وجہ میری بیماری ہے اس کے بعد next word ہے ceiling and roof ceiling اور roof میں کیا ڈیفرنس ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے ceiling means under surface or overhead interior lining of a room یعنی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کے جو اوپر چھت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا ceiling کہتے ہیں میرے کمرے کی چھت پینٹ کی جا رہی ہے اور جو roof ہے roof کا مطلب بھی چھت ہی ہوتا لیکن اندر جو surface ہوتی ہے اس کا ceiling کہتے ہیں اور جو باہر ہوگی چھت ہے اوپر اوپر والا اس چیز خریدتا ہے a success with liar has a large number of clients or shop keeper is giving goods to the customer میاب وکیل کے گھاگو کی ایک بڑی تعداد ہے ایک دکاندار گھاگو کو سمان دے رہا ہے persuade or convinced کا meaning آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ دینا thanks for watching the video